کہ جو اب اس وقت ریلی جو افتتام پذیر ہو رہی ہے لاہور، اسلامبہ، رابلپنڈی اور پشاور جس میں تحریک انصاف نکلی ہے عمران خان خود نکلے ہیں لاہور کے اندر اور لکنی چوک تک آئے ہیں زمان پاک سے جہاں انہوں نے ان کے فورن ٹرپس جو ہیں شہواز شریف اور بلاول کے کیونکہ یہ بہت لمبے لمبے ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں جو کہ عمران خان آئے تھے جنرل اسیمبلی کے لیے یا امریکہ وائٹ ہاؤس میں آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک ریت ڈالی تھی کہ بہت ہی چھوٹا وہ ڈیلیگیشن لے کے آئے تھے میرا خانہ ایک ٹرپ میں وہ کسی ہوتل میں ٹھہرنے کے بجائے پاکستان کی ایمبیسی کے اندر ٹھہرے تھے جس کے بائی دوئے کمرے ایسے ہوتلوں سے کم نہیں ہونے لگے لیکن تو انہوں نے بڑا اس کو پڑی سائز بھی کیا لیکن جو یہ ریلی تھی اور اس میں لوگ جو ہیں وہ نکلیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلیں لیکن اس کی ویڈیو فٹک سے احساس ہوتا ہے اس کا کتنا مورل ایفیکٹ ہوگا بیسیکلی ریلی سے نہ صرف حکومت کو پی ڈی ایم کو بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک میسیج دیا گیا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑیں اب چونکہ بھی حصی پاکستان میں بڑی ہے so we don't know کہ کسہ تک کے میسیج ہے وہ رزید ہوتا ہے that brings me to the last point جیسے کہ میں نے شروع میں کہا دس تاریخ کو دو کیسز میں جے آئی ٹی پولیس کی اسلامباد نے عمران خان کو طلب کیا ہے گیارہ تاریخ کو دوبارہ طلب کیا ہے دو مزید کیسز کے اندر ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ دس تاریخ کو توشہ خانے کے ایک کیس کے اندر ایک اسلامباد کی عدالت نے عمران خان کی انڈائیٹمنٹ یعنی فرد جرم بھی کرنے this is so interesting this is so interesting یعنی دہشت گردی کے جو turn اور الفاظ اور اسطلاع اور جو معنی ہے اس کو پاکستان میں اتنا توڑ پوڑ دیا گیا ہے کہ اب اس کے اوپر کیا ہم شرم آتی ہے اس کے اوپر کچھ کہتے ہوئے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا وی لاغز میں جو ویسٹرن پولیس سرویسز ہیں جب کہیں حملہ ہوتا ہے جس میں کچھ لوگ مر جاتے ہیں تو آپ نے اکثر ایک سٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ پولیس is trying to determine if this was a terrorism attack مقصدوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی طرف سے بڑا عدد اعمال ہوتا ہے مسلمان کہتے ہیں کہ کسی کرسچن نے اگر کوئی چیز کر دی ہے تو کھل کے کیوں نہیں کہتے ہو کہ یہ بھی ایکٹ آف دہشت گردی تھا تو وہاں پہ جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسانی جان کا نقصان ہوا یا خوف و حراس ہوا پیدا ہوا اس کو دہشت گردی قرار دیا جائے لیکن امریکین یا western police organizations ہوتی ہیں آسٹریلیا ہو یا نیوزیلینڈ ہو ان کی basic goal یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ determine کرنا ہے کہ جس شخص نے یہ خوف و حراس کا violent act کیا ہے یہ ایک lone single بندہ تھا پاگل تھا crazy تھا یا اس کے پیچھے کوئی ایک network تھا اس کے پیچھے کسی قسم کی کوئی سیاسی حکمتی عملی political strategy کوئی ideology تھی وہ یہ determination کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں اڑکی چیز ہو لی ہے ہمارے ہاں ایک plot اور ایک plan کہ plot اور plan سے پومر پرائیمیرس سے امران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی دور سے نظر آتا ہے اندھے کانے کو بھی نظر آتا ہے کہ plot تھا plan تھا اس کو ہم نے lone gunman میں convert کر دیا ہے سبحان اللہ اور امران خان کے اوپر جو دہشتگردی کے ابھی case میں وہ جائیں گے جی آئی ٹی کے لیے دس اور گیرہ تاریخ کو وہ اس حوالے سے ہیں کہ امران خان نے دہشتگردی کی کہاں پہ اسلامبال جلیشلی کامپلیکس کے بھائی کہاں اسلامبال ہائی کورٹ میں سو الفاظ یقین طور پر اپنے مانا کھو چکے ہیں وہ یہ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے ان پوری terms کے ساتھ جب ہم نے لفظ terrorism کی تمام تر جو ایک انتہائی serious اہمیت ہے لفظ terrorism دہشتگردی کی اس کو ہم نے بالکل dilute کر دیا ہے who in his right mind would accept کہ امران خان نے دہشتگردی کی ہے یا اسد عمر یا پریزنڈ الوی یا بہت سے اور لوگ جو ہیں وہ دہشتگردی ہیں اب اس میں ایک صرف پوائنٹ اور ہے گزرہ اس میں گوھر کرلیں کہ جب ہندوستانی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان must end terrorism in all its forms and manifestation تو یہ تو basically ہم ان کا ایک case establish کر رہے ہیں کہ ہمارا تو former prime minister کی بچارہ دنڈال ہمارا پریزیڈنڈ بھی دہشتگردی ہے ہمارا اسد عمر finance minister تھا وہ بھی دہشتگردی ہے ہمارا former prime minister جس کو دنیا اتنی importance دیتی ہے مسلم world کا بہت بڑا وہ leader وہ بھی دہشتگرد ہے اور باقی سارے جن پر دہشتگرد کی case ہیں میرا خواہلہ اس وقت ہزار کے قریب لوگ ہوں گے جن کے اوپر پچھلے ایک سال میں انہوں نے دہشتگردی کی case بنائے ہیں ڈاکٹر شہباز گل پہ بھی میرا خواہلہ بنایا ہوا تھا میرا خواہلہ عمران ریاض پہ بھی کوئی ایسای case بنائے ہوا تھا عرشت شریف مغموم شہید درشت شریف کیوں گل پہ بھی ایسای case بنائے ہو تھا پہ بھی یہ یہ کہ جن کے لئے مگ켜ٹی و دہشتگردی باری امیر امیر موسیقی